ہیلو فرینڈ سفاقت ہے آپ سبھی کا ایک بفر سے کرتیشہ کریٹیوٹی میں سو فرینڈز کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتے ہیں آپ ہمیشہ کی طرف بہتی اچھی ہوں گے سوست ہوں گے سو فرینڈز آج کے سفیٹر میں میں آپ سبھی کے ساتھ شال کو پہننے کے دو امیزنگ آڈے شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کو کافی جیدہ پسند آنے والے ہیں اکثر فرینڈز کیا ہوتا ہے کہ شال کو پہننے کے بعد ہمیں کافی جیدہ انکمپٹیبل فیل ہوتا ہے کیونکہ شال کو پہننے کے بعد ایک تو ہم نہ کوئی کام کر پاتے ہیں اور جب بھی ہم گھر کے کوئی کام کرتے ہیں تو بار بار یہ جو شال ہے ہمارے شولڈر سے نیچے گر جاتا ہے اس لئے فرینڈز آج کے ویڈیو کا آب لازتک ضرور دیکھیں گا اور ویڈیو آپ کو جب اس بھی پسند آتی ہے تو پلیس آپ اسے لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا تو چلی فیل آج کے ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو پہلے آج کے لئے یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک شال لیا ہے اور اس شال کو ہم نے یہاں پہ تین بار فولڈ کرنا ہے تو یہ میں نے دو فولڈ کر دیا ہے اور ایک بار یہ میں نے ٹرپل فولڈ کر دیا ہے اور اس طریقے سے آپ چاہتا ہے اس کی جگہ پہ آپ اس ٹول کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس ٹول کو بھی یہاں پہ اسی طریقے سے آپ نے فولڈ کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ اس کے تین فولڈ بنا دیا ہے اب اس شال کو ہم نے اپنے نیک پہ لینا ہے پیچھے کی طرف سے اور یہاں پہ آپ اپنے شال کو آپ نے برابر کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو برابر کر لیا ہے اور اب آپ نے اس کو پیچھے سے اپنے نیک کے آگے کی طرف لانا ہے تو جس طریقے سے میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں سیم اسی طریقے سے آپ نے اپنے شال کو یہاں پہ پہننا ہے آپ چاہے تو اسی طریقے سے اپنے نیک پہ ڈال سکتے ہیں یا تو میں ایک اور آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں دوسرا اپائی ہے کہ آپ اپنے شول کو یہاں پہ پورے اچھے سے اس کو فیلا لیجئے آگے پیچھے دیکھیں اس طریقے سے تو اس کو آپ نے پورا اوپن کر دینا ہے اور اس کو پیچھے لے جانا ہے اپنے شول کو تو اس طریقے سے جو شول آپ جب آپ پہنتے ہیں تو آپ کو جو پورا شول ہے آپ کے اوپر کور رہتا ہے اس سے آپ کی نیک بھی کور رہتا ہے آپ چاہے تو آگے ایک سیپٹے پین بھی لگا سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کا نیک بھی کور رہے گا اور آپ کا پورا جو شول ہے آپ کے اوپر کور رہے گا اور آپ کو تھنڈ بھی نہیں لگے گا اور آپ بہت ہی آسانی سے اپنے گھر کے سارے کام بھی کر پائیں گے سکینڈ ایڈیا کے لئے میں نے یہاں پہ ایک دوسرا شول لیا ہے اور اس شول کو آپ کو یوز کرنا بتا رہے ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنی شول کو یوز کر سکتے ہیں اور فریلے کام کر سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس شول کو اپنے پیچھے لے جانا ہے اپنے شولڈر پر اور شولڈر پر لے جانے کے بعد اس شول کو آپ نے برابر کر لینا ہے اور اوپر یہاں پر آپ نے ایک سیپٹی پین کا لگا دینی ہے تو یہاں دیکھیں fence اور اس سیپٹی پین کو آپ نے یہاں پر ہوپر لگا دینا ہے کم سے کم نیک سے آپ کو یہاں پہ 12 انچ کا یہاں پہ gap رہنا چاہئے اور اس کے بعد ایک دوسری سپٹی پین میں یہاں پہ نیچے لگا دوں گی تو یہاں پہ دکھیں دوسری سپٹی پین میں یہاں پہ نیچے لگا رہی ہوں تو اسی طریقے سے آپ نے یہاں پہ 0.5 انچ کے gap میں یہاں پہ دو سپٹی پین یہاں پہ لگا دینی ہے آپ چاہے تو پورا نیچے تک اس میں سپٹی پین سی اس کو کوور کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک ہمارا بہت ایک خوبصورت سا یہاں پہ پوچھا بن کے تیار ہو چکا ہے اور اس طریقے سے اگر آپ اپنے شال کو پہنتے ہیں ایک دو آپ بہت زیادہ اسٹیالیس دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھیں جو شال ہے پورا آپ کے باڈی پر کور ہے آپ کو تھنڈ بھی نہیں لگنے والی ہے اور اس طریقے سے اگر آپ اپنے شال کو پہنتے ہیں تو آپ بہت ہی ایسلی اپنے گھر کے سارے کام بھی کر پائیں گے تو ہے نا دوستو بہت ہی کمال کی ٹریک امید کرتے ہیں دوستو آج کی یہ جو دو آئیڈیا ہیں آپ کو پسند آئے ہوں گے اگر فرنس آج کے تھوڑے سے بھی آئیڈیا آپ کو پسند آئے ہیں یوسفل لگے ہیں تو پلیس آپ اسے لائک اور شیئر جہدہ سے جہدہ کر دیجئے گا اور چینل پر اگر آپ میرے پہلی بار آئے ہیں تو اسی طرح کی اس ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ فرنس پلیس آپ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ فرنس اسی طرح کی اس ویڈیو پر اپنے چینل پر آپ لوگر کے لئے لاتی رہتی ہوں تو چلے پھر فرنس اب میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ تو تب تک اپنے دھیان رکھیں خوش رہیں اور آج کے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیواد